ہماری بہنوں کو ہماری ماںوں کو ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی کی حیاء کا صدقہ اتا فرمائے ایک روایت ہے مستدر خاکن میں بگر کتابوں میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے مردی ہے جامع صغیر میں امام سیوتی رضی اللہ تعالی نے یہ روایت لاتے ہیں اذا کانا یوم القیامت نادا نادن یوم ورائی الحج جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ پکارنے والا پکارے گا ہجاب کے پیچھے سے کوئی فرشتہ پکارے گا اے حشر میں رہنے والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو کیونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے تو روایات میں آیا یہ گزر کیسا ہوگا آہستہ چل کر گزر نہیں ہوگا بجلی کی تیزی سے گزر ہو جائے گا ستر ہزار بجلی جس تیزی سے آپ کی سواری گزر جائے گی اتنی تیزی سے سواری گزر رہی ہے آنکھیں نیچے کرو کیونکہ حیاء والی فاطمہ کی سواری جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہماری بینوں کو ہماری ماں کو ہماری بیٹیوں کو فاطمہ زہرہ کے ختموں میں رہنا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا فیضان حاصل کرنا ہے فاطمہ زہرہ کے ختموں میں جنت میں رہنا ہے تو ہیاء کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے یاد رکھنا بے ہیائی ایک بیماری ہے اور ہر بیماری کا معاملہ یہی ہے وہ بڑی بیماری ہو چھوٹی بیماری ہو اس کا علاج کر لیں گے تدارک کر لیں گے تو بیماری ختم ہو سکتی ہے اگر آپ بے پروائی کریں گے لا پروائی کریں گے تو بیماری بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی موت تک لے جا سکتی ہے نا اسی طرح بے ہیائی بھی ایک بیماری ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا غیر مردوں کو دیکھنا غیر موردوں سے باتیں کرنا ہس کے باتیں کرنا میں میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غیر مردوں سے سخت اشتراب کریں اور میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں عورتوں سے کہ وہ موبائل فون کا استعمال نہ کریں موبائل فون اس زمانے کا بڑا فتنہ ہے بڑا شرح ہے اس میں میں میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو تاقید کریں پردے کی حیاء کی تاقید کریں ڈانٹ کرنیں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور فاطمت زہرہ کا حوالہ دیں عائشہ صدیقہ کا حوالہ دیں محمد الرسول اللہ کا کلام سنائیں اور یہ بولیں کہ پردے میں جو تکلیف ہیں اسے برداشت کر لیں اور خیامت میں فاطمت زہرہ کے جلگوں سے مالا مالا ہماری بہنوں کو چاہیے ہماری بیٹیوں کو چاہیے ہماری ماں کو چاہیے کہ چند دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے اگر ہم شرم و حیاء کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم فاطمت زہرہ کے خدموں میں ان کے غرب میں ہمیں جگہ ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیاء کی توفیق اطاف فرمائے حیاء مردوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے عورتوں کے لئے اور زیادہ ضروری چیز ہے اگر حیاء نہیں ہے تو سمجھو عورت میں کچھ بھی نہیں ہے حیائی حقیقت میں عورت کا زیبر ہے حیائی عورت کا حسن ہے عورت جتنی زیادہ حیادار ہوتی ہے اتنی حسین ہو جاتی ہے اور جتنی حیاء کم ہوتی جاتی ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری بہنوں کو ہماری تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیاء کی توفیق عطا فرمائے اور اس زمانے کے جو شرور ہیں اس زمانے کے جو فتنے ہیں یہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کا شکار ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين